یہ ہے جیک ارلی نیوز گاؤں سے لے کر شہر تک کی ہر خبر پر ہماری نظر جیک ارلی نیوز کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیک ارلی نیوز کی ساتھ میں ہوں آپ کی مزوہ رہانہ سلطان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازت ترین خبروں پر توصیل پگل پرستان میں ایک ہی بینک برانچ ہونے سے لوگ پریشان سترہ پنچائیتوں پہ مشتمل تحصیل پگل پرستان میں ایک ہی جیک بینک برانچ ہونے سے لوگ پریشانوں کا سامنا کر رہی ہیں جس میں لوگ مگر کو تاج نیال پگل پرستان سناپتی الینباس مالی کام اور بھی کئی علاقوں سے اسے بینک کی طرف سے پینسہ نکالنے کے لیے رک احتیار کرتے ہیں لیکن شام تک ایک ہی کتار میں بوکے پیاسے رہنا پڑتا ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا کہ بینک کی ملازمین بھی کام کرنے کے لیے بہت ڈیلے ہیں اور کچھ پولیس اہلکار جن کے بینک میں تائناتی ہیں لوگوں کو داڑے مارتے ہیں رسک سریانہ سلطان کے زہرامن سے محمد انیشیق کی ایک خاص رپورٹ جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے تو اب بھکا کیوں ہے کام کوئی پتا سکتے ہیں پتا نہیں ہے پھر وہ تو پتا گورنمنٹ کوئی ہوگا کی کیوں نہیں برانج دیتے ہیں بیکی جنال سامین آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مطلب ان کا کیا کہنا ہے صبح گھر سے آتے ہیں لیکن تب بھی جو ہے ان کا ان کے جو کام نہیں ہو پاتے ہیں ابھی کچھ لوگوں سے اور مزید جانا چاہیے نہیں کہ ان کی کیا رہے گی کیا ڈیمانڈ رہے گی کب آئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ بیج بلس میں کتنے یہاں پہ گیدری ہیں کتنے یہاں پہ لوگ جمع ہو چکے ہیں تو یہاں پہ جانت ہے کہ سر آپ کا نینک ہے میں بیجی پی کا کاری کرتا بھی ہوں میں صبح یہاں پیچھے لائن میں لگا ہوں میں نے جو ہی بات کرنے کی کوشی کی اور پولیس والا یہاں دو دفع مجھے دھمکانے کے لیے آیا اور یہ انتیم آتا ہے بندوں کو جو بھی ملازم پیشا ہے ان کو اندر بھیجتا ہے اور ہم لوگ جو ہے لائن میں لگے ہوئی ہے ہماری سر یہ آپ کی جانتے ہیں ان جنرل آپ کا کیا رہے ہیں دیمانڈ ہماری یہ ہے سینہ بازی میں بینک پرانچ ہونی کے لیے بینک پرانچ ہونی کے لیے بینک پرانچ ہونی کے لیے تاکہ لوگ الگ الگ گداؤں سے جو آتے ہیں یہاں کی ختم ہو جائے اور ہم نے ہمارا پیسہ ہم دھاڑی لگا کر اور سارے یہ جو آپ ان کو کسی بھی پوچھو کوئی بھی ملازم لائن میں نہیں ہے یہاں پہ پہ پاہ بکنے سے 언 использواء یہاں لگا یہاں کے لگے اور ہم درگی کے لیے سواتے خڑے ہو ہیں آڈ بجے یہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں آڈ بجے کھڑے ہوتے ہیں موچوں آڈ بجے کھڑے ہوتے ہیں پوچنے خار میں ہوتے ہیں اور چار سنتے ہیں اور شام کو ہاتھ خالی جانا پڑتا ہے کہیں کہ بچے پریشان ہیں مجھے یہاں بولنے کا بہت کام ہو کر دیا گیا کیونکہ یہ دھمکاتے ہیں مجھے پولیس والے یہاں کریں یہ کوئی طریقہ ہے ہمارے پیسہ اور ہمارے اوپر یہ بھار کریں گے زلہ ڈوڑا کے تاثیر چرالہ کی سرکلر روڈ بد سے بطر ہیں یہ سرکلر روڈ جگہ جگہ عرصت دراز سے خراب ہیں مقامی لوگوں نے اور ڈیور حضرات نے جیکرلی نیوز کے نمازی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس روڈ کی خستالت کی وجہ سے ہم پوری سٹاپ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں کیوں نہ اس روڈ کی خستالت کی وجہ سے ہماری گاڑیوں کو کافی نقصان ہوا ہے اس لیے ہم اپنی اپنی گاڑیوں کو سٹاپ سے پیچھے ہی روکتے ہیں لوگوں کو کافی دور تک پیدل سفر کر کے آنا اور جانا پڑتا ہے اور مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ساری لاپروائی پی ایم جی ایس وائی والوں کی اور ٹھیک دار کی ہیں اب ان لوگوں نے زلائی انتظام یا سیپیل کی ہے کہ اس روڈ کو فوری طور سے ٹھیک کیا جائے تاکہ ہم پوری سٹاپ تک گاڑیوں کو پوچھا سکے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے گا دیسک سے رہانہ سلطان کے ساتھ چرالہ سے کھلیک انجم بٹ کی ایک خاص ریپورٹ بہت سواریوں کو دکت آتی ہے ہمیں سٹاپ پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں صبح بھی ہم ادھر سے جاتے ہیں سنا ٹھاوٹ سے گوشتی تک سواری آتی ہے صبح پیادل ان کو بھی بہت پرابنم آتی ہے کسی کے پاس بے گھوتا سمان ہوتا ہے ان کو بہت دکت آتی ہے اس لئے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہماری روڈ جلد جلد ٹھیک ہو جائے ناظرین یہ تھی آج کی خاص خبر جے کرلی نیوز دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دیجئے اجازت اپنی مزوان رہانہ سلطان کو اللہ حافظ